مہاراشت کے سنبھاجی نگر میں فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے حادثے میں چھے لوگوں کی جل کر موت ہو گئی انڈسٹریل علاقے میں لگی ہے یہ بیوچر آگ آگ بجھانے میں دمکل کی کئی گاڑیاں زجی ہوئی ہیں آگ لگنے کی وجہ اب تک صاف نہیں ہو سکی ہے تو بڑی اور اہم خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ مہاراشت کے سنبھاجی نگر میں یہ خطرناک آگ لگی ہے اور فیکٹری میں یہ آگ لگی اس حادثے میں چھے لوگوں کی جل کر موت ہو گئی انڈسٹریل علاقے میں یہ بیوچر آگ لگی آگ بجھانے میں دمکل کی کئی گاڑیاں اس وقت آگ لگنے کی وجہ ابھی تک صاف نہیں ہو سکی ہے کہ کس کارن کی وجہ سے یہ جو حادثہ ہے یہ ہوا ہے یہاں پر کیسے یہ آگ لگی اور کیا وجہ رہی اس حادثے کے پیچھے فیلال یہ ابھی جانچ کا وشہ ہے لیکن اس وقت یہ نکل کا سامنے آ رہی ہے یہ خبر کیے یہ آگ لگی ہے یہاں پر مہارا شکر مبازی نگر میں فیکٹری میں آگ لگنے سے ہر کم پچ گیا اور اس حادثے میں چھے لوگوں کی جل کر موت ہو گئی ہے اور خاصہ مالی نقصان بھی ہوا ہے اس فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے انڈسٹریل علاقے کی یہ جو گھڑنا ہے یہ سامنے آئی ہے یہاں پر اور بھیشن آگ یہاں پر لگی آپ انتاظہ بھی لگا سکتے ہیں تصویروں کو دیکھ کر کہ کتنی زیادہ خطرناک روپ اس آگ نے اختیار کر لیا تھا جب یہ آگ یہاں پر لگی اور اس آگ کی وجہ سے چھے لوگوں کی جل کر موت ہو گئی ہے آگ بجھانے کے لیے دمکل کی تمام گاڑیاں مہاں پر موجود ہیں اور لگاتار یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جل سے جل اس آگ کو بجھایا جا سکے لیکن کیا وجہ رہی اس آگ کے لگنے کے پیچھے یہ ابھی تک صاف نہیں ہو سکا ہے یہ جانچ کا وشہ ہے فلحال اس آگ کو بجھانے کی جو کوششیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں تصویریں دیکھ کر آپ تو خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے خطرناک طریقے سے یہ آگ لگی ہے یہاں پر دھودھوک اور پوری فیکٹ بھی جنوٹھی ہے اور اس آگ کے لگنے کے چلتے چھے لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے جل کر ان لوگوں کی جان چلی گئی کئی لوگ سکتے زخمی ہونے کے خبر بھی سامنے آ رہی ہے اور کافی مالی نقصان بھی ہوا ہے اس آگ کے لگنے کے چلتے لیکن یہ آگ کیسے لگی اور کیا بجھے رہی اس کے پیچھے یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک ساف نہیں ہو سکتی ہیں فیلہار یہ جانت سے کبھی شہر ہے اور جیسے جیسے وقت بیٹے گا اس معاملے میں تفتیش ہوگی اور پتا چلے گا